بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوبٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی خراب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اپنی بالوں کو نہیں ڈامتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی مسجد میں جاتی ہے عورت عطر اور خوشبو لگا کر جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی نماز اس کی بھی قبول نہیں ہوتی اس لئے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی نماز عبادت قابل قبول نہیں حدیث کے الفاظ ہے تین ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی جو غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے وہ جا کر تحجد بھی پڑے گا کانوں سے اوپر نہیں جائے گی ایسی عورت جو اپنے خوان کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہے پسند نہیں کرتے شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو ویسے مزاج کی بات نہ ہو ایسے انسان کو اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑاؤ وہ جنازہ پڑاتا ہے کہتا ہے میں ہی پڑاؤں گا یعنی زدبازی میں ایسا کرے گا لکمانی حکیم بیان کرتے ہیں کہ ایک بیوہ خوش خصال مگر تنگ حال تھی نہ اس کا جنگل میں کوئی کھیت تا نہ گر تا اس کے پاؤں میں کوئی تعمے کا بھی تار نہ تا بدن پر کوئی کپڑا بھی نہ تا نہ ہی وہ کسی دن پیٹ بر کر کانہ کاتی تھی کہیں سے اس کو ایک مرہی ہاتھ لگی تھی اس پر وہ گزارہ کرتی تھی روزانہ مرہی ایک انڈا دیتی تھی اس کو بیچ کر وہ دانے لاتی خود بھی کاتی اور مرہی کو بھی کھلاتی ایک دن اسے ترکیب سوجی کہ اگر وہ مرہی کو زیادہ دانے کھلا دے تو مرہی ایک کے بجائے تین انڈے دینے لگی گی پھر اس نے یوں کیا کہ صبح و شام کچھ نہ کھایا اور تمام دانے جمع کر کے مرہی کو کھلا دی مرہی کا میدہ اس کو برداشت نہ کر سکا اور تاب نہ لکر دفاتاں مرہی مر گئی حضرت احمد خزرویہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کسی بزرگ کی خانکہ میں بوسیتہ لباس پہنے ہوئے پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو حکارت سے دیکھا لیکن آپ خاموش رہے پھر ایک مرتبہ کوئے میں ڈول گر گیا تو آپ نے انہی بزرگ کے پاس جا کر کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ ڈول کوئے سے باہر آ جائے یہ سن کر وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئی لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود دعا کر دوں چنانچہ اجازت کے بعد جب آپ نے دعا فرمائی تو ڈول خود بخود کوئے سے باہر نکل آیا یہ دیکھ کر جب ان تمام لوگوں نے آپ کی تعظیم کی تو فرمایا کہ اپنے مردین کو ہدایت فرما دیجئے کہ مسافر کو حکیر نظر سے نہ دیکھا کرے جسی باہر آ رہی